ہو سکتا ہے آئینی ترمیم ہو جائے لیکن اپیل سنی جائے تو پھر اس کے بعد آئینی ترمیم کے اوپر بھی سوالیاں نشان آ سکتا ہے جیسا کہ 63 اے کے معاملے پر بھی ہوا سیڈن میں بھی 63 اے کے معاملے کو موضوع بحث بنایا گیا آپ تمام صورتحال کے اوپر کیا کہتے ہیں دیکھیں جو سپریم کورٹ نے آج وزاد کیا ظاہر ہے انہوں نے یہ رائیس پی ٹی آئی اور ریوکشی کمیشن دونوں کو دیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے شارٹ آرڈر پہ آپ کو اب ہم ہو تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھایا کہ اس میں بہت غصہ جج سائبان نے بھی ہے الیکشن کمیشن پہ کہ یہ جان ہوئی اس کے ڈلینگ ٹیکٹس ہے تو جج سائبان تو فوری طور پہ اس وزاد کو جب انہوں نے خط لکھا تھا تو ریجسٹرار سپریم کورٹ تو یہ وزاد جاری کر دیتے ہیں اتنا ٹائم لٹکانے کی بھی ضرورت نہیں تیس کی اب وہ بھی مسئلہ بن رہا تھا ان کے لیے کیونکہ انہوں نے ایک طرف یہ بھی کہا تھا چیز جسٹرار پاکستان کو پریکٹس اینڈ پروسیڈر کمیٹی میں کہ جج اویلیبل نہیں ہے لہذا ہم چھٹیوں کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے اور اس کے بعد ہی اس کی ریویو بھی لگ سکے گی ایک طرف تو یہ سا لیکن آج کیونکہ کل خود جسٹس منٹورلی شاہد اس طرف سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ کل یوڈیشن کمیشن کی پروسیڈنگ میں بھی موجود تھے اور جب جسٹس منٹورلی بختر نے اٹرانے جنرل سے پوچھا تھا آئینی ترمیم کا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے کے پابند نہیں ہے بلکل اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم ہو کانون ہو وہ سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے جاتے ہیں اور لگتے ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آرٹیکل 189 اور 190 بھی بڑے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن وہ کسی ادارے کے مطاعت نہیں ہیں وہ کسی کے انڈر نہیں ہیں تو وہ اگر مانتے ہیں تو اور بات ہوتی ہے لیکن ان کے اوپر بھی آپ اس طریقے سے نہ پارلیمنٹ ماننے کی پابندہ سپریم کورٹ کیا کا مات تو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے ایک قانون گنا دیا ہے کہ آپ بیک ڈیٹ سے جا کے اس طرح نہیں کر سکتے اور انہوں نے بیک ڈیٹ سے قانون ناغو کیا ہے ابھی تک اس قانون کے اوپر بھی سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے نہ دیا تھا مخصوص نشستوں کا اس کو پارلیمنٹ نے اپنے قانون کے ذریعے ایک طرح سے ختم کر دیا ہے اب یہ فیصلے کی وضاحت آئی ہے تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور انہوں نے کہا ہم دیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں جو حکمران اتحاد ابھی بھی آئینی طرح میرے چاہ رہا ہے تو پی ٹی آئی کے اس وقت ہمائیٹی چھے راکین ایسے ہیں جن پہ سپریم کورٹ کا خیصلہ کسی بھی طرح آج کی وضاحت کے باوجید لا بونی ہوتا ہے ان میں ہیں اسلام گھنمن چیال کورٹ سے عثمان علی صاحبال سے زہور احمد پریشی خانے وال سے اور اندیر کچھی ویاری سے علی افضر خان ایٹا با سے اور مبارک زیب خان جو زنی الیکشن میں جیت کہہتے باجورچ ہیں اور ان میں سے ہی تین چار لوگوں کے نام کے اوپر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں ان سے وضاحتے ماند رہے ہیں کہ کہ آپ پارٹی چھوڑ چکے ہیں کسی کا کچھ آ رہا ہے کسی کا کچھ آ رہا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے ان چار اور لوگوں کے بھی نام ہے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں تو سارے عطائق پر بات کرنی ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ وضاحت جاری کیا اور سپریم کورٹ نے ہی الیکشن کمیشن کو ہی رائیٹ دیا تھا جو سپریم کورٹ کی روایت ہے کہ اقلیتی نوٹ کو کبھی اکثریت میں شامل نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے تین جج سائبان کے نوٹ کو بھی آج ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے محقق کی سائید کرتا ہے جس میں انہوں نے نام لیا خود چیف زستس کالی خائزی صاحب محترم کہا کہ جی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کے انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں کی تو یہ بات تو کوٹ میں ہی تہہ ہونی تھی اشتر احساب صاحب تو کہنا ہے کہ یہ بند کمروں میں وزاد نہیں ہونی چاہیے تھے سابق اٹھابنی جنل میں وہ بڑے سینئر لائے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ ہی نہیں سمجھائی آج تک کہ اس قسم کے خیصلے کیوں دیا جاتے ہیں جس میں شارٹ آرڈر ہو اور پھر بعد میں ڈیٹیل ججمنٹ کے لیے وقت لیا جائے اور اپنے محقق کے لیے صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا آپ کی رائے بھی اس پہ جانیں گے آپ کو صحیح طرح سے سن بھی نہیں پا رہے رحمان عظر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن بارہ جولائی کے فیصلے کو سمجھ نہیں سکا صحیح طریقے سے یا واقعی وضاحت درکار تھی انہیں یا یہ تاخیری ہر بار تھا الیکشن کمیشن کی تمام سروتحال کے اوپر اب ذمہ داری کیا بنتی ہیں دیکھئے جہاں تک الیکشن کمیشن کے فیصلے کے سمجھنے کا معاملہ تھا تو یہ جو ریفرنس تھا وہ جیسے سازی فائز ایسا نے اپنے پہلے جو بلے کے نشان والا فیصلہ تھا اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن فیصلے کی صحیح طرح سے ایمٹیمنٹیشن نہیں کر سکا یہ جو بعد میں الیکشن کمیشن نے سپیم کورٹ سے رجوع کیا تھا یا سپیم کورٹ کو درخواست دی تھی وہ درخواست اس لئے دی تھی کہ وہ وضعات کرے کہ یہ وہ لوگ جن کے اب دو دو ایفی ڈیوٹس آ جائیں گے تو ان میں سے کس کی ایفی ڈیوٹ کو صحیح مانا جائے کیونکہ پاکستان تحریک انتاب کے جو کینیڈیٹ سے آپ کو یاد ہوگا ان میں سے جنہوں نے پہلے اپنے پارٹی ٹکٹ جمع کرائے تھے تو ان میں سے کچھ نے اس کے ساتھ جو تحریک انصاف کا ممبر ہونے کا ایفی ڈیوٹس تھا وہ دیا تھا اس کے بعد جب یہ بلے کے نشان والا فیصلہ آیا اور آ گیا کہ پارٹی جو ہے وہ نشان نہیں دے سکتی بلے کا نشان نہیں ہو سکتا پارٹی کے پاس تو اس کے بعد جو امیدبار تھے ان میں سے کچھ نے جو آزاد حیثیت کا ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ جمع کروایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم آزاد حیثیت میں یہ انتخاب لڑے ہیں پھر اس کے بعد جو لوگ جن کا پہلے پی ٹی آئی کے ایفی ڈیوٹس سے تحریک وہ الیکشن کمیشن ہے ان کو بھی جو ہے وہ انتخابی نشانات جو ہے وہ مختلف الورٹ کر دی اب تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے پہلے ایفی ڈیوٹس جمع کروایا تھے ان کے نوٹفیکیشن تو الیکشن کمیشن نے جاری کر دیئے اور ان کو تحریک انصاف کا ممبر ڈکلیر بھی کر دیا جو مخصوص سے جنہوں والا فیض کا آیا اس کے بعد اور ان کو بطور پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کی نوٹفائی بھی کر دیا لیکن یہ جو باقی لوگ پہ ان کا معاملہ حل طلب تھا اور اسی حوالے سے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو لکھا تھا کہ آپ اپنے فیصلے میں جو ہے وہ یہ واضح کریں کہ کیا جو ہے وہ ان لوگوں کے جو دو ایفی ڈیوٹس جب آ جائیں گے یہ یاد کوئی اگر ایک ایسا کہنے دے